مریم نواز نے بھی کہا کہ نواز شریف کو بھی زہر دیا گیا تھا اسی وجہ سے انہیں مونٹ چھوڑنا پڑا تھا اس وقت بھی ان کے ساتھ رویہ بکیا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ مریم سفتر صاحبہ کا یہ حق ہے استحقاق ہے کہ اپنے والد کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں میری تشدد کے ساتھ یہ جبرے کی ہڈی توڑی گئی ہے آپ مجھے ابھی کسی لیب میں لے جائیں آپ کو ایکسرے میں نظر آ جائے کہ توڑی گئی ہے ڈاکٹر کا سارا ریکارڈ موجود ہے کہ توڑی گئی ہے تو جب ان کے والد وہاں گئے تھے تو اگر آپ کو کوئی زہر دی جائے میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں دی جا سکتی دنیا میں ایسے کام ہوتے ہیں اگر ان کو زہر دی گئے تو ریپورٹ کروا لے تھے سامنے آ جانی تھی بات انہوں نے وہ لندن میں تھے انہوں نے کیوں نہیں ریپورٹ کروائی اگر کروائی ہے تو سامنے لے آئے ہیں میرے خیال میں تو نیب کی کسپڑی میں نہیں تھے جب وہ باہر گئے تھے وہ جیل میں تھے اور وہاں میں انہیں مل کے آیا تھا وہ درست حالت میں تھے لیکن اگر پھر بھی ان کی کوئی ایکوزیشن ہے تو اسے انویسٹیگٹ کروا لے اچھا گل صاحب یہ بتائیں کہ زلہ شاہ پہ جو تشادد ہوا ہے اس طرح انہیں پچیس مئی کو دیکھا ہے پھر آپ کی حکومت بھی آئی پنجاب میں تو جتنے پولیس والے تھے ان کو کسی کو بھی سزا نہیں دی گئی تو ابھی زلہ شاہ کو پھر دوبارہ شہید کر دیا گیا تو اگر آپ لوگ یہ حکومت آتی ہے آپ لوگ کیا کریں گے تیکھئے میں بڑا مایوس ہوں میں آپ کو سچ بتاؤ یہ اگر تو ہمیں پوری طرح سے امپاور کر کے حکومت آئی تو ہم کر سکیں گے اگر کمزور حکومت آئی تو مشکل ہوگا کیونکہ یہاں کی اشرافیہ نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اشرافیہ ایک دوسرے کو بچاتی ہے ورنہ مارڈل ٹاؤن کا انصاف نہ ہو جاتا ورنہ دوسری چیزوں کا انصاف نہ ہو جاتا اس لیے یہ ذہن میں رکھئے کہ ہمیں ایک نئے سوشل اور عدالتی کانٹریکٹ کی ضرورت ہے جس میں ہم بڑے اور چھوٹے کو برابر ڈیل کریں ایک جیسی سزائیں دیں پھر ان جانوروں نے بند ہونا ہے ورنہ یہ جو پولیس کے اندر ہم نے کالی بیڑے بھرتی کر رکھی ہیں انہوں نے لوگوں کے ساتھ ایسی کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حال پر اولاد پر ایک دفعہ دل میں دروشی پڑھ لیجئے ذل شاہ کے لیے جو شہید ہوئے لاہور کے اندر آپ سب کو پتا ہے آج جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں آنریبل عدالت کے سامنے آٹھ مہینے سے کیس بھگت رہا ہوں یہ کیس ہے کیا آپ سب کے لیے یہ کیس یہ کہتا ہے میرے پہ ایکوزیشن یہ ہے کہ میں نے پاکستان کے ایک دفاعی ادارے کے اندر بغاوت کروانے کی کوشش کی اور میں نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ افسران جو ہیں وہ کسی کا غیر قانونی احکامات نہ مانے یہ میرے پہ ایلیگیشن ہے جو کہ میرے نزدیک بلکل جھوٹ ہے کہ وہ ایف آئی آر کس نے درج کروائیں کس طریقے سے درج کروائیں کس نے میرا نام دیا کس نے عرش شریف شہید کا نام دیا کس نے عماد یوسف کا نام دیا کیونکہ وہ وائیلیشن تھی اور جانتے بھوچتے وائیلیشن تھی تو اس کیس کو جو سب سیکوینٹ ایف آئی آر تھی اس کو جیڈیشل مجیسٹریٹ صاحب نے کینسل کر دیا لیکن اس میں میرے ایک کوکیوز کو پکڑا گیا عماد یوسف جن کا نام ہے وہ اسی فیکٹ فائننگ جو رپورٹ ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے اور ان پہ تشدد کیا گیا ان کو پکڑا گیا وہ ان کا کلیم ہے ان پہ تشدد کیا گیا اور بعد میں ان کو ڈسچارج کر دیا جج نے ملٹیپل ریزن سے اور ایف ایف جو ریویو ہے پیٹ فائننگ ریویو جو رپورٹ ہے سوری ریویو کہہ دیا میں نے اس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے ایس ایچو کا بیان کہ اس نے اپنے ایس پی کو کہا کہ انڈر سی آر پی سی وان نائن سکس ایک سو چھانوے کے تحت ایسے تمام جرم جو آپ نے ریاست کے خلاف کیے ہوں اس میں وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت بھی اجازت پہلے درکار ہوتی ہے جو اس ایف ای آر میں نہیں تھی اور ایس ایچو نے اپنے ایس پی کو کہا ایس ایچو میمن گوٹ نے اس رپورٹ کے اندر لکھا ہے کہ پہلے اجازت لینی پڑے گی انہوں نے کا بعد میں لے لیں گے سو اس پری ٹیکس پہ اور سکرا بی بی کے پری ٹیکس پہ وہ میرے خیال میں ایف ای آر وہاں پر کینسل ہوگی